عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب واقعہ شیخ علیہ السلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانی کے بعد دستر خان کو لے کر ایک ٹھیر پر چھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑے اور ہڈیوں کو جان رکھا جائیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت نو سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا مجھے سخت افسوس ہوا بچے کو ساتھ لے کر کیامکہ میں آئے اور اسے پیڑ بھر کر کھانا کھلایا کیونکہ میں اس ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس برطا کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلوگے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا اندہ اندہ کپڑے پہناؤں گا اپنے مدیسے میں تلیم دلاؤں گا جب تم عالم فاضل ہو جاؤں گے میں خود تم کو یہاں لے کر آنگا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا تم جو اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کوتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی اس نے فورا اجازت دے دی بچہ فورا آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چینیں ملتے ہیں مولانا عثمانی نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑ پکڑ مجھل نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ میرے ساتھ آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو اور چوما گیا کہ بابا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرکس ہرکس اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بچاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجاتا رہوں یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا جس طرح آجتا